ٹی وی شو انڈیاز موس وانٹڈ کے ہوسٹ سوہیب علیاسی کو عدالت نے پتنی کی ہتیا کا دوشی ٹھرائیا ہے اپنے کرائیم شو کے ذریعے زبردست لوگ پریتہ حاصل کرنے والے سوہیب کی پتنی کی جنوری دوہزار میں سنگت پرستیتیوں میں موت ہوئی تھی ان کی شریر پر دھاردار ہتھیار سے حملے کی کئی نشان تھے سوہیب نے اسے خودکشی بتایا تھا لیکن دلی کی ایک عدالت نے ان کی باتوں پر پھروسہ نہیں کیا جو اپنے کرائیم شو کے ذریعے کبھی بھگوڑے اپرادیوں کو سلاکھوں کے پیچھے پہنچانے میں پولیس کی مدد کرتا تھا وہ اب قانون کی نظر میں ہتھیارہ ہے ہلو اور بہترین کے پروگرام بھگوڑے اپرادیوں کو سلاکھوں کے پیچھے پہنچانے میں پولیس کی مدد کرتا تھا جو اپنے ٹی وی شو کے ذریعے کبھی خطرناک ہسٹری شیٹروں کے چہرے کو بے نکاب کرتا تھا اب اس کی ہی پہچان بتل گئی ہے اب رات کے خلاف اپنے کرائیم شو انڈیاز موسٹ وانٹیڈ کے ذریعے زبردست محیم چھڑنے والے مشہور ٹی وی ہوسٹ سوہیب علیہ سی کو دلی کی گرکر ڈمہ کوٹ نے پتنی انجو علیہ سی کی ہتھیا کا دوشی ٹھیرایا ہے گیارہ جنوری دو ہزار کی رات انجو علیہ سی کو گمبیر حالت میں اسپتال میں بھرتی کرائے گیا تھا ان کے شریف پر کیچی سے حملے کے گیارہ گہرے گھاؤ تھے بعد میں انجو نے دم توڑ دیا سوہیب علیہ سی کا دعویٰ تھا کہ ان کی بیوی نے خودکشی کی کوشش کی تھی انجو کے مائکے والوں نے ان پر ہتیا کا آروپ لگایا تھا دہیج اتپیڑن کے آروپے مارچ دو ہزار میں سوہیب علیہ سی کو گرفتار کیا گیا تھا لیکن بعد میں انہیں زمانت مل گئی تھی دراصل شروعات میں اسے آتم ہتیا کا معاملہ بتایا گیا لیکن انجو کی بہن رکمہ اور اس کی ماں کی لمبی قانونی لڑائی کے بعد اس ماملے کو ایک دہیج کا معاملہ درچ کروایا گیا 31 اگست 2014 کو دلی ہائی کوٹ کے آدیش کے بعد سوہیب علیہ سی کو ہتیا کا آروپی بنائے گیا اور اب سیشن کوٹیں انہیں پتنی کی ہتیا کا دو شیمانہ ہے 302 لگوانے کے لیے ہائی کوٹ گانا پڑا ہائی کوٹ کے آدیش کے آدیش کے آدیش ساتھ 302 لگی اگر آدیش کے آدیش ساتھ 302 لگی اگر آدیش کے آدیش کے آدیش سے لگی ہائی کوٹ کے آدیش کے بعد سوہیب علیہ سپرین پورٹ گیا وہاں سے اس کو ریجیکٹ کیا گیا اس کے بعد یہاں پہ لیچے پورٹ میں جو ہے 302 لگ سوہیب علیہ سی اور انجو کی دوستی 1989 میں ہوئی تھی دونوں جامعہ میں ساتھ پڑھتے تھے جامعہ میں ہی سوہیب نے پترکاریتا کی پڑھائی کی تھی اس کے کچھ سمیے بعد وہ لندن چلے گئے تھے اور وہیں 1993 میں دونوں نے شادی کر لی تھی اسے کچھ سمیے بعد انجو نے اپنا نام بدل کر افثان بھی رکھ لیا تھا انجو کے گھر والے شروع میں شادی کے خلاف تھے لیکن فریم ویباہ کے بعد انہوں نے دونوں کے معاملے میں دخل نہیں دیا 1996 میں سوہیب علیہ سی اور انجو لندن سے بھارت واپس آئے اور دونوں نے مل کر انڈیا's most wanted شو کی نیو رکھی انڈیا's most wanted انڈیا fight back سوہیب علیہ سی نے جب اس شو کو ہسٹ کرنا شروع کیا تو ہر قدم پر انجو ان کے ساتھ تھی لیکن کچھ سال بعد دونوں کے ویباہک سمبند بگڑنے شروع ہو گئے سال 2000 آتے ہی دونوں کے بیچ آئے دن انبن ہونے لگی انجو کے پریوار والوں کی مانے تو سوہیب اکثر اسے دہیچ کے لیے تنگ کرتا تھا اس سے پریشان انجو اس سے طلاق لینا چاہتی تھی اس سے الگ رہنا چاہتی تھی اور یہی وجہ تھی کہ ان کے بیچ انبن ہونے لگی اسی دوران ان کی دھائی سال کی بیٹی بھی ان کے ساتھ تھی اسی دوران گیارہ جنوری 2000 میں انجو کو زکمی حالت میں اسپتال میں بھرتی کرائے گیا جہاں اس نے دم توڑ دیا اس کے بعد انجو کے مائے کے والوں نے سوہیب پر حتیہ کار روپ لگایا کرکرڈوما سٹیشن کوٹ میں اب 20 دسمبر کو سوہیب کی سزا پر بہت ہوگی سوہیب کو کم سے کم عمر قید اور ادھکتم فانسی کی سزا ہو سکتی ہے ڈلی سے سچین ویڈان کے ساتھ راہل پرکاش نیوز 24